انسان کو خلابی بیزنے کے تجربے کے ساتھ ہی ایک ایسی خلائی ریز کا آغاز ہو گیا جو آسکت جاری ہے اور جس میں گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ تیزی آتی جاری ہے لیکن آج کی اس ویڈیو میں جس کے اختتاب میں آپ کے لیے ایک سرپرائزنگ انفرمیشن بھی شامل ہے آپ کو ان تین بدقسمت ایسٹرونومرز کے بارے میں بتایا جائے گا جن سے پہلے اور بعد آج زر کوئی اور انسان سپیس میں اپنی زندگی کی بازی نہیں ہارا 6 جون 1991 کو سوویٹ یونین کے سپیس پروگرام کے تحت سویوز 11 نامی سپیس کرافٹ خلا میں موجود دنیا کے پہلے سپیس ٹیشن سیلیوٹ ون پر لینڈ کرنے کے لیے روانہ کیا گیا اسپیس کرافٹ کے تیر ایسٹرونومرز الیکسی لینوف ویلیری کوباسو اور پیوتر کورو دین روانگی سے چلنمہات پہلے ہی میڈیکلی انفیٹ کرا دے کر روگ گئے گئے اور ان کی جگہ بیک اپ کے طور پر موجود جورج ڈیبروسکی لاری سلی بولکو اور ویپٹر پیٹسیو سوویز 11 میں سوار کرا دیا گیا جنہیں یہ تو معنوم تھا کہ ان کا پہلا خلائی سپر ہے لیکن اس بات سے وہ انجان تھے کہ یہ سپر ان کا آخری سپر ہوگا 7 جون 1991 کو کامیابی سے سیلیوٹ ون کے ساتھ ڈاگ ہو جانے کے بعد یہ تینوں کاسمنارڈز 20 دن وہاں کام کرتے رہے اور 29 جون 1991 کو تمام سپیسیمنز ریکارڈنگز اور ڈیگر ٹاسک پورے کرنے کے بعد یہ تینوں زمین واپسی کے لئے روانہ ہو رات 10 بچ کر 35 منٹ انیورسل ٹائم کے مطابق روانہ ہونے والے سویوز 11 نے ریڈیو کمیونکیشن کے ذریعے زمین پر موجود سپیس پروگرام سینٹر کو اپنی روانگی سے آگاہ کیا لیکن 10 بچ کر سنٹالیس منٹ پر رچانے کے رابطہ منقطع ہو گیا جو 11 بچ کر 16 منٹ پر دوبارہ بحال ہوا لیکن کاسمونورٹس کے جانب سے کسی سوال کا کوئی جواب نہ آیا اور 570 گھنٹوں کے طویل انتظار کے بعد جب سویوز 11 زمین پر لینڈ ہوا تو ان کاسمونورٹس کے استقبال میں آئے اوفیشلز کا سامنا ان تینوں کی لاشوں سے ہوا جو اپنی اپنی جگہ پر ساکت موجود تھی جبکہ سپیس کرافٹ میں بظاہر کوئی خرابی بھی نہ لگ رہے تھے البتہ تفصیلی جائزے کے بعد یہ بات سامنے آئی کہ سپیس کرافٹ میں بیٹھے وہ تینوں کاسمونورٹس اپنے خلائی سوٹس اتارے اس بات سے بے خبر تھے کہ سپیس کرافٹ کے ایک وال میں لیکیج ہو چکی ہے جو سویوز 11 کو سالیوٹ 1 سے علیدہ کرتے ہوئے دروازہ ٹھیک سے بننا کرنے کی وجہ سے ہوئی جس سے ان تینوں کی موت بے خبری کے عالمی پھیپڑوں میں خون کے جنگ جانے اور سانس رکھ جانے کی وجہ سے ہوئی اور یوں یہ تینوں کاسمونورٹس تاریخ میں ہمیشہ کے لیے عمر ہو گئے اور اب وہ بات جس کا آپ سے ویڈیو کے آغاز میں وعدہ کیا تھا کیا آپ جانتے ہیں کہ اس وقت خلا میں کتنے انسان یا کاسمونورٹس موجود ہیں اس وقت خلا میں 11 کاسمونورٹس یا ایسٹرونمرز موجود ہیں جو انٹرنیشنل سپیس ٹیشن آئی ایس ایس پر اپنے فرائض سے انجام دے رہے ہیں جو فقط ایک وقت پہ 6 ایسٹرونمرز کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے تو یہ تھی آج کی ویڈیو اس ایسی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے امید ہے آپ اس چینل کے ساتھ جڑے رہیں گے till then this is me Fahad Sahib signing off